بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کے ساتھ شیئر کروں گا مگر ایک اور کام ہوا ہے اور وہ یہ ہوا ہے کہ ختیجہ شاہ جو کہ ایک آرمی چیف کی لے پالک نواسی ویسے تو وہ اتنی پیاری جی ہیں اتنا بچی کے ساتھ ان کو محبت تھی کہ وہ اپنی اپنی ہی نواسی یعنی اپنی ہی بیٹی انہیں بیٹی کی بیٹی کنسیڈر کرتے تھے تو وہ ان کی نواسی کہا جاتا ہے اور ایک سابق وفاقی وزیر ایک سابق صوبائی مشیر ایک ماہر معیشت کی بیٹی جناب سلمان شاہ صاحب کی ختیجہ شاہ کو کوئٹاک میں پولیس نے راداری ریمانڈیوں پر وہ لے گئے ہیں یہاں سے اور کوئٹا پولیس کے والے کرتے گا ہے ایشو یہ ہے کہ ان کو گرفتار کیا گیا تھا ان کی نظر بندی کے آرڈر تھے عدالت نے حکم دیا کہ جناب ختیجہ شاہ کو پیش کرے ادھر سے نظر بندی کے آرڈر ختم کی ہے پنجاب پولیس نے یعنی پنجاب گورنمنٹ نے اور ادھر سے کوئٹا کی پولیس آئی بھی تھی انہوں نے کہا جناب سانو ذرا ایک خاتون دے دیو مقدمہ درجہ ہم نے تفتیش کرنی تین دن کے لیے دے دیں اور دیشتگردی کی عدالت نے جناب ان کو راداری ریمانڈ دے دیا اور وہ ختیجہ شاہ کو لے کر کوئٹا کے لیے روانہ ہو گئے اب اس دوران ہوا یہ کہ جو ختیجہ شاہ کے حوالے سے کیس تھا لاہور ہائی کورٹ کے اندر چل رہا جسٹس علی باکر نجفی صاحب کی عدالت کے اندر وہاں پر جناب ختیجہ شاہ کے وکیل نے رو لا پا تھا انہوں نے کہا جناب ہے کی ہو رہے ہیں دیس ہو یہاں پر اس کو پیش کیا جانا چاہیے یہ کیا بات ہوئی وہ لے گئے ہیں تو آگے جیشت نے کہا دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے پاس معاملہ یہ تھا کہ ختیجہ شاہ کو نظر بند کیا گیا آپ کا موقف ظاہر ہے یہ تھا کہ غیر ترنی طور پر کیا گیا ہم نے وہ معاملے کے لیے یہ درخواست تھی اس پر ہم نے سماد رکھی تھی ہائی کوٹ میں آکے آئی جی پنجاب کہہ رہی ہے ہم نے نظر بندی ختم کر دی ساڑھے گول نہیں کی کوئٹہ سے آئے پولیس ان کے پاس ریمانڈ کے کاغذ تھے اسی جناب انہوں نے خاتون جڑی ہے انہوں نے حوالے کی تھی ہے اللہ اللہ خیاری شلالہ اب جائے صاحب نے کہا کہ جناب ہم قانون سے باہر تو نہیں جا سکتے نا تو ریمانڈ کے دوران ہم کیسے طلب کر سکتے کسی کو لہٰذا یہ معاملہ اب جب وہ وہاں سے ریمانڈ ختم ہو کے آئے گا جب وہاں سے معاملہ چلے گا ویسے بھی وہ پنجاب کی جورس وکشن سے باہر چلے گئے ہیں تو لہٰذا ہمارا یہاں پہ اب کام نہیں بنتا اچھا اب یہ میں نے آپ کو بات کیوں بتائی میں نے آپ کو یہ بات بتائی دیکھیں جب آپ قانون کے این مطابق چلے گے تو چیزیں ایسے ہی چلیں گی لیکن جس وقت آپ نے تکیشہ ہی کرنی ہو تو جیسے کہ تکیشہ ہی کی گئی ماضی کے اندر وہ کہتے ہیں ساسو ماہ کے لب کی دالتوں نے بھی کی ان کے انڈر کام کرنے والی دالتوں نے بھی کی کہ جناب اگر آپ کے ذہن میں وہم و گمان میں بھی کوئی کیس ہے نا اوہ دیجو امران فانی زمانہ تھی ٹھیک ہے اور پرویزلہی کے والے سے بھی یہ کہا گیا کہ جناب اس کو لے کر آئے ہیں انہوں نے کہا جی اسلام بات پول سے لے گئی اور سارے جورسکشن نہیں انہوں نے کہا نہیں انہوں یہ جس تکیشہ ہی کے جو قانون ہے نا ویسے پاکستان کے اندر تکیشہ ہی قانون جدا چلتا ہے تو وہ تکیشہ ہی قانون جو ہے نا اس میں یہ معاملہ چلتا ہے لیکن جب قانون کے مطابق چیزوں کو چلایا جائے گا تو پھر اگزیکٹ یہی ہوگا جو جسٹس باکر علی علی باکر نجی صاحب نے یہ کہا کہ اب وہ پاک پنجاب کی حدود سے باہر چلے گئے معاملہ ہماری جورسکشن میں نہیں ہے تو ہم کس طرح سے ان کو واپس بلا سکتے ہیں اصل معاملہ یہ ہے کہ یہ جو تیری کی انصاب علی نا ایک اندر پائن تن بن بن جا کرو سانو پائن جو سرمی ہو جو سانو نہ چھڑو ہم جو چاہتے ہیں بس وہ ہوتا رہے سادہ راجہ راجی رہنا چیز ہے قانون ہے نہیں ہے آئین ہے نہیں ہے اس بات کی ہمیں کوئی پرواری جنون آپ کو یاد ہے عمران کا کہتا ہے جنون جنون جو ہوتا ہے نا وہ تو پھر پائن فلمہ جی ہوتا ہے حقیقت میں تو یہ ہوتا ہے کہ ختیجہ شاہ ایک سابق آرمی چیف فور سٹار جنرل کی نواسی ہیں ٹیک ہے ان کے والا سب جو ہیں وہ ایک امیر آدمی اچھے خاصے امیر آدمی جنرل پروید مشرف کے بہت قریب رہے عمران خان کے بہت قریب رہے ختیجہ شاہ خود امریکن نیشنل ہے ٹیک ہے ختیجہ شاہ سے ملاقات کے لیے امریکہ کے سفارت خان سے لوگ بھی جاتے ہیں کہ ساٹھی شہری بھڑی ٹیک ہے وہ دا حال چال پوچھ لی جا کے اتنی باعثر فیملی اور انہ دی کڑی جڑیے سر وہ نو مہی کے واقعات میں گرفتار ہوئی ابھی تک رہا نہیں ہو سکی پتہ نہیں کون سے لوگ ہیں کہاں بیٹھ کر وہ ڈے ڈریمنگ کرتے ہیں بیٹھ کے کہ جناب ایسرا کر کے ہوئے گا الیکشن جڑھنا او امران خان جڑے گا تینج کرے جیل تب ہوا کھلے گا اور وہ کیا نعرہ مارتے جیل کا فارٹک ٹوٹے گا خان ہمارا چھوٹے گا ہے جی پتہ نہیں کڑی خواب و خیال کے دنیا میں رہتے ہیں پھر لوگ یہ بھی باتیں کرتے ہیں کہ جناب امران احمد خان نیازی جو ہے نا وہ بھی باہر آسکتا ہے اگر نواز شریف کل تکر بلکل نام نہیں لینا اور اس کا بیاباد بیٹی تو بلکل کٹا وجہ پہ یہ ہوتا تھا تو کل امران خان بھی باہر آسکتا ہے اور بھائی ایک بندے نے نیری چپیڑ ماری دوجہ بندے نے قتل کرتا پھڑ کے دونوں کی سزا ایک تو نہیں ہو سکتی نا ٹھیک ہے چپیڑ مارنے لیے سزا جڑی ہو چپیڑ وجہ نہیں ہوگی جلو بات تو جوتیاں مار لوگے ٹھیک ہے جن نے قتل کی تا سر اندھی سزا تے موت اندھی نا ٹھیک ہے لیکن یہاں پر وہ سر مدول بوتا رہنے اور اب بہت مدولہ جائے گا لہٰذا جو لوگ بھی آپ کے ارد گرد یوٹیا وائرس سے انفیکٹڈ لوگ ایسے تو وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے بلکل مبرہ ہو چکے ہوتے لیکن پھر بھی فرض کرتے ہیں ہو سکتا ہے نا کوئی اکدہ پرسنٹ کو دو چار پرسنٹ ان کے ذہنوں میں ابھی کوئی بات ہو کہ شاید پائیں نا کوئی کانی بن جائے ان کو آہ مطلب یاد ان کے حوالے سے جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں یہ کہ ان کو صرف بتاتے رہے کہ پا جی ایل آ دیکھے جے کہ ختیجہ شاہ باہر نہیں آ پا رہی اتنی باہر سر انہیں کے باوجود تسی مران خانی گالے پہ کرتی ہو کیسے پاسیبل ہے اب یہ ختیجہ شاہ کیوں نہیں باہر آ رہی ہے آپ کو پتا ہے اس لیے کس خاتون نے نہ صرف اس حملے میں حصہ لیا ہے بلکہ انسٹیگیٹ کیا ہے یہی معاملہ وہ ایک اور خاتون ہیں پتہ نہیں شاید سانا نام ان کا مجھے ایک جائے نام نہیں آتا میں اگر غلط نام لے دوں تو میں معذرت چاہتا ہوں لیکن وہ خاتون بھی جن کے والد سب پارٹی میں رہے ہیں ساری جندگی وہ وہی خاتون کی بات کرو وہ بھی اس لیے نہیں آ پا رہی کہ وہ ترو کہ چلو چلو کورک بانڈ رہا ہو چلو ٹھیک ہے اور وہاں پر جا کے پھر انہوں نے سیلفیز اتاری اپنے شاٹ کلپس بنائے ان کو فیس بک پر ٹویٹر پر اپلوڈ کیا اور یہ ساتھ کہا کہ دیکھو اسی اگل آتی ہے ٹھیک ہے یعنی اپنی فتح کا جشن کا وہ اعلان کر رہے تھے تو پائن پھر انہوں لے مزید تبدیلی دے بلکہ وہ کیا کہتا ہے ہونے گھن مزید تبدیلی دے تبدیلی تو آگئی ہے پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اس طرح کی حرکات و سکنات کریں پاکستان کے اندر رہتے ہوئے اور اس کے بعد آپ سمجھئے کہ آپ ازادی آہ مل جے گی آپ کو میرا نہیں خیال کہ یہ معاملہ تھنڈا ہو سکے گا مجھے نہیں لگتا باہل پھر بھی اگر کوئی لوگ آہ اس خوش ویہمی کا اشکار رہنا چاہتے ہیں در پائنے میں آتے روک نہیں سکتا آہ ابھی یہ میں نے آپ کو ختیجہ شاہ کی بات کی اب میں آپ کو وہ بات بتانے لگا ہوں کہ جناب آہ جو عمران احمد خان نیائی صاحب ہیں وہ سر میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ معاملہ جو ہے نا سر سنگساریگل جا رہا جے جب آہ وہ کیا کہتے ہیں خاور مانکہ صاحب کی گیارت جا کی اور انہوں نے جا کے چار سو چھانوے بی کی کاروئی کے تحت ایک درخواست دائر کر دی چار سو چھانوے بی کیا ہے یہ سی ار پی سی یعنی ذابطہ فوج داری جو ہے آہ اس کے تحت انہوں نے یہ درخواست دی بھی ہے یہ پہلے ہوتا تھا کہ الزام لگتا تھا کہ فلان خاتون جو ہے وہ فلان شخص کے ساتھ اس کے نجائز مراستہ میں ہم نے دیکھا ہے وہ جا رہی تھی ابھی چوٹو چوٹ چوٹا لی لوگ کی نائنٹی پرسنٹ اس طرح آتا تھا لیکن نائنٹی نائن پرسنٹ اس طرح آتا تھا کہ چوٹو چوٹ چوٹا لی تو وہ اپنی مرضی چلانے کے لیے خواہتین کو پسا دیتے تھے اب خاتون جو ہوتی تھی وہ کہتی تھی کہ جناب میں بندہ کہتا ہی میں دے کچھ نہیں کیتا خاتون کہنے تھی کہ جناب انہیں دے کچھ نہیں کیتا وہ کہنے نہیں انہیں الزام لائے اگر کوئی خاتون جا کہے کہ جناب میرے سے فلان شخص نے زیادتی کی ہے تو وہ پھر بھی پولیس والے اس خاتون کو پکڑ لیتے تھے کہ چل اوز بندے دے تھے بات جو ثابت ہوئے گا نا کہ انہیں کیتی کہ نہیں کیتی تو اندر چل تو تو مان رہی ہے نا کہ تندل ہوئی یہ اس طرح کا ظالمان نا اور غیر انسانی جو ایک قانون تھا نا جنرل زیاء نے منایا ہوا انہوں باہر پرشن مشرف کرو دیہت تو چنگا کام ہو گیا اور وہ قانون جو ہے وہ انہوں بہتر کر لیتا گیا اب چار سو چھانوے بی کی کاروئی ہوتی ہے جس کے تحت ہی ہوتا ہے کہ چار اقل بالک مسلمان اور صغیرہ کبیرہ گناہ سے مبرہ انسانوں نے اس عمل کو ہوتے ہوئے دیکھا ہو اور یہ ہوتا ہے اگر آپ کے تعلقات جو ہیں وہ رضا مندی کے ساتھ ہو نجائز تعلقات رضا مندی کے ساتھ ہو اب اس کیس کے اندر کیا ہوا ہے اس کیس میں یہ ہوا کہ پہلے تو یہ درخواست دی گئی کہ غیر شرعی طور پر نکاح جو ہے نا وہ کیا گیا اس کو عدالت نے آج قابل سماعت قرار دے دی ہے بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی سر بات اس سے آگے بڑھ رہی ہے بات اس سے آگے یہ بڑھ رہی ہے کہ جائج صاحب نے کہا کہ جناب قانون دیکھیں ہم قانون چینج نہیں کر سکتے شکایت قانوندہ کے علاوہ یعنی جس نے شکایت کی ہے یعنی خاور مانکہ ان کے علاوہ دو گواہ ہونا ضروری ہے پھر چارسو چھانوے بیدی کارے گئے ود سک دی انہیں کہا اوکی سر کوئی مسئلہ نہیں ہے اب انہوں نے کہا جناب ایک خاتون ملازمہ بھی گواہ ہے جناب وہ خاتون ملازمہ بھی انہیں گواہی دیوچ پات دی جائے پہلے کون ہے پہلے وہ ایک ملازم ہے پینتیس سال سے جو ان کے گھر میں کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہ ہے اب ایک خاتون ملازمہ بھی آگئی تو قانون کی ڈیمانڈ پوری ہوگی نصر خوابہ مانکہ درخواست دی اندہ دو گواہ بھی آگئے ٹھیک ہے اب جناب آ جائے انہوں نے کہا کہ یہ دو گواہ خوان ہیں اور یہ ہے جناب اپنا شکایت کرنی اندہ قانون کے مطابق تک گاہ لگے ٹھوٹ سک دینا جائے صاحب جائے صاحب نے کہا اوکی ٹھائر جو صبر کرو اب میں ذرا آپ کو تھوٹی دیر میں فیصلہ دیتا ہوں کہ جائے صاحب نے فیصلہ سنایا انہوں نے کہا جی بلکل ٹھیک ہے چار سو چھانویں بھی کے تحت عمران احمد خان نیازی اور بشرا بی بی کو نوٹس چاری کر دی گئے چودہ دسمبر کہ انہوں نے کہا جی پیش کرو عمران خان کیونکہ جیل میں ہے ان سے جناب ای اٹینڈنس کرائی جائے گی اور بشرا بی بی ذاتی طور پر حاضر ہو اس کا مطلب سمجھے ذرا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک عدالت یہ محسوس نہ کرے تسلی نہ کر لے کہ جو الزام لگایا جا رہا ہے اس کے اندر کو سبسٹنس موجود ہے یا نہیں ہے اگر انہیں نظر آئے کہ ہاں یار ایک گال کوئی ہے اے جیڑے گواہ کھلوتے نہیں آگے ہوا جے گال نہیں کر رہے نہیں انہیں جو کوئی سبسٹنس ہے انہیں واقعی کوئی لگ دا کہ گالے بڑھنے سکتی ٹھیک ہے ان کی باتوں میں کہیں وزن ہے ٹھیک ہے تب تک عدالت اس کیس میں نوٹس جاری نہیں کرتی وہاں دے چلو 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 ناستو چلو امین الزام نلا پیڑے چکے چلو نکلتو لیکن یہاں پر کیا ہے یہاں پر نوٹس جاری میں ہے جس کا مطلب ہے کہ عدالت کو اب اس بات پر وزن محسوس ہوا ہے کہ عدی جی کوئی واقعی گھل ہے جو کہہ رہے ہیں میں نے دیکھا برہنہ حالت میں دیکھا بوسو کنار کرتے دیکھا جو بھی اس نے اب کہا ہے مجھے اس کا نام ایک چلو بھول گیا لطیف اور کوئی دیکھ ہے نہ دیکھے لطیف تو دیکھے گا وہ جانا لطیف ہے نا پائی اس نے لطیف لمحات کو بڑے غور سے دیکھا پائی نو چھے سات سال بہا دی آ دے ساری ڈیٹیل تو وہ لطیف لمحات جو ہیں نا وہ اس نے بیان کیے تھے اب وہ عدالت کو محسوس ہوا ہے کہ ادھچ واقعی لطافت مجبود ہے لہٰذا انہوں نے نوٹس جاری کرتے ہیں سر اب یوں سمجھیں کہ سین مجھے یوں لگ رہا ہے اور اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو میں سچی بات ہے بالکل نہیں چاہتا کسی پولٹیشن کے ساتھ کا کسی بھی انسان کے ساتھ ایسا ہو لیکن جو قانون ہے راجع الوقت میں تو صرف اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں اور جو علماء حضرات بات کرتے ہیں اب ان ساری چیزوں کو اگر میں اپنے دماغ میں رکھ کر ایمیجن کروں تو سر سین یوں ہے کہ میدان سجیہ بھی آجے ایک میدان ہے چار دیواری اس میں بہت سیر لوگ جمع ہیں اور پتھر کے ساتھ بند آ گیا ایک پاس خان صاحب ایک پاس بشیرہ بھی تو سر بٹے واجرے ٹھیک ہے اور تل دیر لاسٹ بریت اس کو سنگ ساری کہتے ہیں سر سین ایسپا سے جا رہے ہیں جو انہوں نے چار سو چھانوے بی کی کاروے کے نوٹس جاری کی ہے نا سر مجھے شدید خطرہ لہاک ہو گیا ہے کہ گل ایسپا سے نجومیاں میں تو صرف ایک جو واقعات ہو رہے ہیں ان کی بنیاد کے اوپر اپنا ایک تجزیہ یا اپنا ایک خدشہ بیان کر رہا ہوں کہ گل ایسپا سے جا رہی ہے پا جی ٹھیک ہے اور ایسپا لوگ ہی بیٹھ کے گلنہ کر رہے ہیں مران خواب بہت رہا ہے کہ مسئلی کوئی نہیں کہا ہے ایسا نا حضر اللہ آپ دیکھ رہا بدل دے میں کدی انہوں نے شکلہ رہے ہیں کدی زمین الوہنہ قدی سوان الوہنہ اور پھر میں کہتا ہوں کہ یار بس اللہ ہی جانے یہ کیا ہو رہا ہے ایک کتھوں آگے نہیں اور سر انہوں نے جس طریقے سے پاکستان کی سوسائٹی کو کیپچر کیا وہ ان لوگوں نے پچھلے دس گیارہ سال سے سکرینہ دبیہ کے بس سر کمال ہے میں اب اس میں مزید تفصیل میں نہیں جاتا لیکن میں آپ کو اس حوالے سے ایک اہم جو ہے نا سٹنگ اس کا احوال ضرور بتاؤں گا مگر اگلے ویلاک میں فی الحال آپ اس ویلاک کو سنیں اور کمنٹ کریں مگر ذرا تہزیم کے ساتھ فی الوقت اتنا ملتے ہیں اگلے ویلاک موسیقی